تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے حضرات شہید ہوئے وہ دنیا کے لئے نہیں ہوئے دنیا کے لئے نہیں ہوئے پیسے کے لئے نہیں ہوئے کوئی سی اور جیداد کے لئے نہیں ہوئے بلکہ دین کے لئے کس کے لئے بھائیو دین کے لئے تو جس دین کے لئے وہ قربانیاں دے گئے اس دین کے لئے ہم بھی کچھ نہ کچھ قربانی دیں سمجھا رہی ہے ہم کیا قربانی دیں کہ ہم اس دین پر پورا پورا عمل کریں کیا کریں بھائی اگر کچھ مشکل پرشانی آئے تو اس کو برداشت کریں دین پر چلنے میں کوئی پرشانی آئے تو اس کو برداشت کریں بولو بھائی کیا کریں بھائی برداشت کریں جب کوئی داڑی رکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لو جی وڈا حاجی بن گیا نمازی بن گیا لو جی ہن نمازی بن گیا یہ بھی نمازی بن گیا تو کوئی بات نہیں برداشت کریں کہنے دو جو کہتے ہیں آپ نے داڑی رکھ لینی ہے اس نے ابھی داڑی رکھنے کی نیجت کیے لوگ ہیں ہونے تو بابا ہو گیا کہ یہ نے کہہ دینا تو یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہے کیا کرنا بھئی لیکن داڑی کٹوانی کیونکہ حضرت امام حسین کی داڑی تھی یا نہیں تھی پوری تھی یا عادی تھی پوری رکھی تھی سمجھا رہی ہے تو جب شہداء کربلا نے داڑیاں رکھیں ہاں جی اور حضور علیہ السلام کی تمام نبیوں کی سنت ہے داڑی رکھنا تو ہم داڑی بھی رکھیں گے نماز بھی قرآن بھی انہوں نے کربلا میں نماز چھوڑی ہمارے پاس مسجد کی چھت ہے ان کے پاس چھت بھی پنکھیں ہمارے ان کے پاس پنکھیں بھی نہیں تھے وہاں پانی بھی ہمیں تو مسجد میں تھنڈا پانی والا کولر بھی الحمدللہ موجود ہے موجود ہے کہ نہیں موجود ہے تو پھر مجھے بتاؤ ان کے پاس پانی بھی نہیں چھت بھی نہیں تھنڈی ہوا بھی نہیں اور اس طرح کے کالین بھی نہیں نیچے گرم زمین ہے پتھریلی زمین ہے اتنا کچھ سخت معاملہ تھا پھر بھی انہوں نے نماز کو اسی سارا کچھ ہونتے باوجود نمازیں چھڑ دنے او جی میں سکتا سی جی او جی دل نہیں کیتا او جی بس اہمی جی اہمی جی او جی او جی کر کے سارا کچھ گواہ بیٹھ دیں تو یہ اچھی بات ہے تو اب نمازیں چھوڑیں گے قرآن کی تلاوت چھوڑیں گے بلکل نہیں چھوڑنی انشاءاللہ ہم مر تو جائیں گے دین نہیں چھوڑیں گے دین کے لئے شہید ہونا پڑے تو انشاءاللہ شہید بھی ہو جائیں گے شہید ہونے کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں تو اس لئے ہمیں شہادت کی موت آجائے تو یہ کوئی نقصان نہیں بلکہ عزت اور عظمت کی بات ہے سمجھا رہی ہے اچھا اب بتاؤ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے بارے میں حضرت امام حسین کے بارے میں کوئی حدیث آپ کو یاد کروائی گئی چھوٹی سی وہ ذرا پڑھیں تو سارے ایک آواز میں شابش اچھا بھئی کسی کو یاد ہے کسی کو نہیں ہے اس لئے الگ الگ سنتے ہیں جی آپ پڑھو امار بھئی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جی شابش شابش بہتری احمد بھئی آپ سناو تو انچے بار سے شابش الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ جی زحیب صاحب زرا سبی کر اونچا کرو والیم سو پہ کرو والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والحسین ہی نہیں ہے والحسین ہے اور بھی کسی کو یاد ہے بھئی عیسان علی صاحب آپ پڑھو الحسین والحسین شباب اہل الجنہ نہیں یاد نہیں یاد آپ کو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جی شابش اور کسی کو یاد ہو بھئی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کا ترجمہ کیا ہے بھئی حضور نے کیا فرمایا حضرت حسین حسین جنہ جنہ کے سردار ہے کون کون حضرت حسن والحسین حسن حسین حضرت حسن اور حضرت حسین جنتین و جوانوں کے سردار ہیں صاحب اہل سمجھا رہی جنتین و جوانوں کے سردار ہیں کون کون حضرت امام حسین حضرت امام حسین کون بھئی حضرت امام حسین جنتین و جوانوں کے سردار ہیں سانوی جنت جانا لے کام کرنے چاہیے دیا جنہوں نے سردار منیاں صرف ایتھے نہیں جنتین و جنہوں نے سرداری چلانا پسند کر دیں گے نہیں فیتھے کام بھی ہو جو کر لیے جنہیں سوکھے جنتین لے جانا کیوں جی اس لیے ان کی سچی غلامی میں آجاؤ بھئی تو حضرت امام حسین اور حسین کی محبت میں ہم نے کیا کرنا ہے بھائی ہم نے ان کے کام کرنے جنہوں نے کیے ہیں اور یہ جو حدیث آپ کو یاد کرائی ہے یہ بھی محبت میں آپ نے یاد کی ہے اور میں نے یاد کروائی ہے اس لیے اپنے گھروں میں بھی جا کے بتائیں گے انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ کیا بتائیں گے ان کو کہ حضور نے کیا فرمایا ترجمہ بھی پڑھ دو شاباش اچھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسن کون ہے حضرت حسین کے بھائی ہیں بڑے حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں جن چراخلو گالے سوچی نہ جا بھی ہمیں امام حسن کون سی حضرت حسین کی کیا لگتے ہیں اچھا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما ان کے والد محترم کا نام کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بات سمجھا گئی حضرت امام حسن امام حسین کی امی جان کا نام کیا ہے شاباش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لو جی اے اسلامی معلومات ہو گئی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دنال یہ خود بھی یاد رکھ لے ہوتے آج آج کا رچ بھی جا کے دسنا جڑا ملے انہوں میں معلومات ضرور دینی ہیں بھئی انشاءاللہ ہو جے گا مال انشاءاللہ انشاءاللہ جلو بھی اللہ پاک تو انہوں خوش رکھے بھئی آجا ملے